دل جو سرکار کی تحلیز میں غم رہتے ہیں الفتے سرورے کو نین میں زم رہتے ہیں پاعدب ہو کے کل پتھروں کو میں کرتا ہوں سلام جن پہ سرکاریں تو عالم کی اقدم رہتی ہیں اور نجدیوں پھور کرنا ہم سے کبھی تکرانا ہم رضا والے ہیں ہر وقت کے کرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ بات بتائیں آپ حضرات خیریت سے ہیں خیریت ہے You guys become absolutely tanatan You guys become absolutely tanatan میں نے آپ یہ کہا اقدم تناتن ہو جائے آپ لوگ سنانے نہیں سننے آئے ہیں اس لئے بلکل خاموش کسی کی آواز نہیں آنا چاہیے آواز بڑھائیے آپ یہ آواز کم آ رہی ہیں ایک مرتبہ محبت سے بولتے سبحان اللہ اور سارا مجمع محبت سے بولتے یا رسول اللہ ماشاء اللہ حضرات آپ کے جذبات دیکھ کے مجھے ایک شیریات آ رہا ہے اگر آپ اجازت دے تو بولتوں بولتوں تو پیچھے بالے بھی محبت سے بولتے سبحان اللہ ذرا سب لوگ ملکے بولتو یا رسول اللہ آپ کے جذبات کو دیکھ کے ایک شیریات آ رہا ہے کہ حالات کے عدموں پر علندہ نہیں گرتا ٹوٹے پھی جو ٹارا تو زمین پر نہیں گرتا ارے گرتے ہیں سمنتر میں بڑے شوق سے دریاء لیکن کسی دریاء میں دریاء نہیں گرتا گرتے ہیں سمنتر میں بڑے شوق سے دریاء لیکن کسی دریاء میں دریاء نہیں گرتا حضرات اب میں بلا تاغن اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں ایک مرتبہ اور مخبت سے سارا مجمع بول دے صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم انداللہ احقاکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی بلکریم ونحن على ذلك لا من الشاہدین والشاکدین والحمدللہ رب العالمين ملک السخن کی شاہد ملک السخن کی شاہد تم کو رضا مسلم جس سمتے آگئے ہو اس کے بیٹھا دیئے ہیں وہ رضا کے لیزے کی مار ہے حدو کے سینے میں غار ہے کسے چارا چوئی کا وار ہے یہ وار وار سپار ہے کی محمد سے وفا پونے تو ہم تیرے ہیں یہ چہار چیز ہے کیا دو ہو قلم تیرے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیم جو میرا غوط ہے اور لالا پیٹھا دے حضرات ایک بار بار بھی اور آلِ نبی بھی بارکہ میں جھوم چھوم کر درودِ باق کا نظرانہ پیش کریں بلند آواز سے درودِ باق جسے جس سے پیار ہوتا ہے وہ اسی کی بولی بولتا ہے کسی کو دنیا دار سے پیار ہوتا ہے کسی کو دنیا سے پیار ہوتا ہے اور کسی کو دنیا دار سے پیار ہوتا ہے اور کسی کو مدینے سے پیار ہوتا ہے اور مدینے کے تاجتار سے پیار ہوتا ہے جسے جسے پیار ہوتا ہے وہ اسی کی بولی بولتا ہے اسی کی بات کر رہا ہے آج الکشن کا زمانہ چل رہا ہے جسے جس پارٹی سے پیار ہے وہ اسی پارٹی کی بات کر رہا ہے جسے جس نیتا سے پیار ہے وہ اس نیتا کی بات کر رہا ہے حضرات میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ دنیا میں بہت بہت بڑے قلم تار آئے دنیا میں بہت بہت بڑے رائٹر آئے لیکن جسے جسے جتنا پیار تھا وہ اسی کی تاریخ کرتا ہوا نظر آیا حضرات اگر دنیا کا آپ جائزہ لوگے تو کسی رائٹر نے قلم اٹھا جا قلم اٹھا کے بولا آگرہ کا تاج محل آنا تو کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا کشمیر کی حسین وادی آنا تو کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا پناس کی سبھو آنا تو کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا لکنو جی شام آنا کوئی رائٹر بولا یہ آنا کوئی رائٹر بولا وہ آنا میں بھرے نہیں گیا آنا حضرات کی چوکر کچھن کے بھرا ہو گیا عرضے کرنے لگا میرے آآئے احمد رضا اس صدی کا سب سے بڑا رائٹر تو ہے چودہ سو کتابیں لکھنے بالا رائٹر تو ہے علمو بھی لکھنے بالا رائٹر تو ہے علمو بھی لکھنے بالا رائٹر تو ہے آٹھ گھنٹے میں اٹھ دولت مکیاں لکھنے بالا رائٹر تو ہے یہ میرے آآہ احمد رضا ذرا تو تو بتا تیری نظر میں رہون آلہ ہے تو آج بھی بریلی سے آواز آ رہی ہے اے غلام ہو ہو کان کھول ہو زلے احمد رضا کی نظر میں نہ آگرا کا تاج محل آلہ نہ تکلال علا آلہ نہ کشمیر کی حسنواتی آلہ نہ پنارہ کی سبھو آلہ نہ لکھ لوگ کی سام آلہ نہ یہ آلہ نہ وہ آلہ 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 حضرت بولے سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے پہلا وہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جیسے ہے اس اچھے اچھا ہمارا نبی آلہ حضرت بولے اے دنیا والوں تمہاری نظر میں دنیا کی دنیا کی چیزیں آلہ ہوں گی لیکن احمد رضا کی نظر میں تو آم ناہ کا لال ہے تو آلہ حضرت للم اٹھا کے بولے سب سے آلہ وہ اولا اگر نبی کو آلہ مانتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے آلہ وہ اولا سب سے بالا وہ بالا سب چمک والے اجنوں میں چمکا کیے اندھی شیشوں میں چمکا کوئی کہتا ہے مالدار دیتا ہے کوئی کہتا ہے تاجگار دیتا ہے کوئی کہتا پردان مندری دیتا ہے کوئی کہتا مکہ مندری دیتا ہے مکر آلہ حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو مہچا یہ دینے والا ہے سچا ہمارا دینے والا ہے سچا ہمارا اور غم زدو کو رسا غم زدو کو رسا مستہ بیجے کے ہیں اٹل پیہاری پردان مندری تھے من مہن سنگھ پردان مندری تھے آمنہ تیرا دان نبی آلہ حضرت کا شیر تمجھے یار خم زدو کو رسا خم زدو کو رسا مستہ بیجے کے ہیں تھا نہیں ہے نبی تھا نہیں نبی وہابی جنگلی کہتے ہیں نبی ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی تھے تم کبھی مسلمان ہی نہیں حضراء جس رسول کے ادموں کی برکت نے ذروہ کو آف تاب اور غلامہ کو امام بنا بھلا کتنی فرط تو سف کون پیار کر سکتا ہے میں کیا اور میرا قل میں ہی کتنا آف وہابی جنگلی کان کھول کس لے اور دل کی تخت پر نوٹ کر لینا وہابی جنگلی میں رب بی کاب با کی اصف خا گھر کہتا ہوں پوری کائنات میں میرے نبی سے رہی تھی سبحان اللہ بھورا نے جنگل اس منظر پر دیکھ رہی ہیں آمنہ نے ارز کی ایک خرشتے اس منظر پر دیکھ تیامت چمکتے رہے کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے خسر کی خیر رہا تھا تو ہم کیسے پیچھے رہتے ہم بھی نبی کے خسر کی خیر رہ تم میرا بھرینی کا رضا بولا سبح ہو بھائی بھائی میں ہوئی بٹا ہے بارا نور کا آرے صدقہ لینے نور آجا ہے نور کا تیری نفل پاک میں ہے بچا نور کا تیرہ سب کھرانا نور کا تیری نفل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیرہ آئی نور سب کھرانا بولی سب کھرانا نور ہزرات میں بتا دوں آپ کو نور کہتے ہی اسے جو خود روشن ہوا اور دوسروں کو بھی روشن کر کر سبحان اللہ نبی نور پن کر آ رہے ہیں حضور نور پن کر آ رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگارہ تو پتا چلا غوتِ عاظم چمکے اسی نور سے خواجہ بیا چمکے اسی نور سے سابیر پاک چمکے اسی نور سے شاہ جی بیا چمکے اسی نور سے جیتن شاہ چمکے اسی نور سے مفضی عاظم چمکے اسی نور سے اختر رضا چمکے اسی نور سے پالا شاہ چمکے اسی نور سے جیتن شاہ چمکے اسی نور سے تو اے پیر برا میں رہنے پارے سنی مسلمان کھائیو کیوں نہ ہم پتے خزرہ کی چانی لو لگا کر اپنے سرکار سے عرض کرے یا رسول اللہ اے ہو ہو عاظم کو چمکانے والے آ آ خواجہ بیا کو چمکانے والے آ آ شاہ پیر بھاگ کو چمکانے والے آ آ آلہ حضرت کو چمکانے والے آ آ مفضی عاظم کو چمکانے والے آ آ جیتن شاہ کو چمکانے والے آ آ بالا شاہ کو چمکانے والے آ آ آ تو یا رسول اللہ پوری کائنات آپ سے چمک رہی ہے اے میرے آ آ آ اب مقصر نور ہے اب سرابہ نور ہے اب نورِ آلی نور ہے تو یا رسول اللہ پوری کائنات آپ سے چمک رہی ہے تو آلہ حضرت کہے تو کیا کہے میرا پھرینی کا رضا بولا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا پل بھی چمچانے والے برستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے تو زندہ ہے والا میرے چشمِ آدم سے چھپ جانے والے آلہ حضرت بولے پرستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برساتے برسات کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا بولیے دینے والا ہے سچا ہمارا نظر کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ایسے چکر میں پھر گیا کہ بس موقع مل جائے مجھے نیتا جی کا ایک اون آجائے کہ برے گی آجاؤ رہی میں تو ٹیکٹر لے کر لے جاؤں گا ہاں ٹیکٹر بھگائے پھر رہی سمجھ رہی اگر کہو جلسہ ہو رہی چلو جلسے چل لے کہے گا کلاری میں پیچر ہو کہے گا کہے گا کہے گا کہے گا کہے لیے ٹیکٹر میں اور ابھی نیتا جی کا پھون آ جائے تو ایسے بھگائے پھر گا اس ٹیکٹریا کو کہ اسے سورا ہیلی پاکٹر اور سب سے آگے اور جا کے کہے گا وہاں ہنشی کے پاس کہ ہمارا بھی نام دیکھ لیو ہو سکتا دو چار میتر مل جائے ہو سکتا دو چار پوری مل جائے سمجھ گئے نام لکھواتا فریان ہی ہے مسلمان ہی ہے نام لکھواتا فریان بول تو یار بول تو یار نبی کے نام سے بول نام لکھواتا فریان نام لکھواتا فریان ہی ہے مسلمان آپ کو سب سے آگے آپ کو سب سے آگے اور جا کے کہے گا ہم مرشی کے پاس اب تو سب سے آگے کہ نیتا جی دیکھ رہے ہیں موقع جلد جلد تاکہ نیتا جی سمجھے میرے یاد اب تو سب سے آگے آگے بربر کر چار پوری کے چکر میں جیتے گا بھائی جیتے گا سائیکل والا جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا پنجے والا جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا پھول والا جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا ہاتھی والا جیتے گا یہ مسلمان پی بھول ہو جا یہ نعرہ تیرا نہیں تھا تیرا نعرہ تو وہ تھا جو کربلا کے میتان میں ساطمہ کے لارے نے لگایا تھا کہ جیتے گا بھائی جیتے گا قرآن والا جیتے گا ارے لگانا ایسا نعرہ لگا جو اصلاف نے لگایا تھا ارے اپنا نعرہ لگا غیروں کا نعرہ مت لگا وہ نورا لگا جو سیس کے اکبر کی صلاعت میں لگا تھا عمر کی عدالت میں لگا تھا عثمان کی صخفات میں لگا تھا مولا علی کی شجاگت میں لگا تھا میتانے کربلا میں فاظمان کے لالے نے لگایا تھا اس کے جیتے گا بھائی جیتے گا ایمان والا جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا اس کے رسول ولا جیتے گا وہ ایسا جیتا حسین جیتا حسینیت یزید حارا یزید ہار گئی تو کسی نے کہا جو نبی کے نام پہ مرتا نہیں وہ زیادہ تیر پک سکتا نہیں اور جو علید کا نام لینے والا ہے وہ کسی کے باپ سے درتا نہیں بینشاہ ہو جاؤ کے عشن میں بینشاہ لوگا جاہاں حضرات ام میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں و آخر دعوانانا ان الحمدللہ و رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام زندہ بات عالی حضرت پائندہ بات